ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مای چینل آج ہم بنائیں گے بکرے کی چاپ جو بہت ہی ٹیسٹڈ ڈش ہے اور بہت ہی آسان ہوتی ہے بنانا تو چلی فرینڈز اس بہترین ڈش کو بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں چاپ فرائی بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ فور ہنڈڈ گرام بکرے کی چاپ لی ہیں اور اسے کوکر کے اندر ٹرامفہ کر دینا ہے ہمیں اور اس کے بعد فرینڈز اس میں ایک چمہ چھم نمک شامل کر دیں گے اور اس کے بعد فرینڈز اس کے اندر ہم شامل کریں گے لہسن اور ادرک کا پیس قریب دو چھوٹے چمچ اور اس کے علاوہ اس کے اندر ہم دہی شامل کریں گے دو چمچ اور دہی ملانے کے بعد ہم اس کے اندر دراسی یعنی کہ آدھی پیاس جسے ہم نے باری کاٹا ہوا ہے شامل کر دیں گے اب ہمیں ساری انگلیڈنٹس کو آپس میں مکس اپ کریں گے بڑی طریقے سے ہمیں اسے کم سے کم پندرہ سے بیس سیکنڈ تک مکس اپ کر لینا ہے اور جب یہ اچھے طریقے سے مکس اپ ہو جائیں گے تب ہم اس کے اندر شامل کریں گے تھوڑا سا پانی قریب آدھا کپ ہمیں زیادہ پانی اس کے اندر شامل نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اسے قریب چار وزلز آنے تک ویٹ کریں گے اور چار وزلز آنے کے بعد فرینڈز ہم چیک کرتے ہیں دیکھئے ہمارا تھوڑا سا ہی پانی بچا ہے باقی پانی ہمارا ڈرائی ہو چکا ہے بچے ہوئے پانی کو بھی ہمیں ڈرائی کر لینا ہے لیکن اس سے پہلے ہم اسے ایک بار مکس کر لیں گے اور پانی ڈرائی ہونے کے بعد چامپ کو ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے اب ہمیں اس کا مسالہ دیار کرنا ہے اس کے لئے ہمیں ایک باول لینا ہے اور اس کے اندر ہم ملائیں گے دو چمچ بیسن اور بیسن ملانے کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے زیرہ جو ہم نے روز کیا ہوا ہے اور کرش کیا ہوا ہے اسے ملانے کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے آدھا جمچ سے کم چاہٹ مسالہ پورڈر اس کے علاوہ لال مرچ آدھا جمچ پسی ہوئی اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم آدھا جمچ سے کم گرم مسالہ پورڈر گرم مسالہ پورڈر ملانے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرچ قریب آدھا چمچ اور اسے ملانے کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے قریب ایک چمچ کون فلور پورڈر اس سے ہمارے مسالوں کی بینڈنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اچھے کلر کے لیے کاشمیری لال مرچ تھوڑی سی اور اس کے بعد ہم ان مسالوں کو چمچ کی مدد سے ملالیں گے تاکہ سارے مسالے آپس میں صحیح طریقے سے مکس اپ ہو جائیں اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے آدھا نیبو کا رس اور نیبو کا رس بلانے کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے تھوڑا سا دہی دہی ہم قریب یہاں تین چمچ لیں گے چھوٹے بہت زیادہ دہی ہمیں نہیں لینا ہے اور دہی کے ایکسٹرا پانی بھی ہمیں نکال دینا ہے کیونکہ مسالہ ہمیں گاڑا بنانا ہے اگر ہم مسالہ پتلا بنائیں گے تو صحیح طریقے سے وہ کوٹ نہیں ہو پائے گا اس لیے اچھی کوٹنگ کرنے کے لیے چامپ کے اوپر ہمیں گاڑا مسالہ ہی تیار کر لینا ہے ورنہ مسالہ تل دے ٹائم ہمارا چامپ کے اوپر سے اتر جائے گا دیکھئے مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک چمچ نمک شامل کریں گے اور اس کو مکس اپ کر دیں گے اس بات کا دہان رکھئے گا فرینڈز کہ ہم نے چامپ جب بوائل کی تھی تب بھی ہم نے تھوڑا تنامک شامل کیا تھا اب ہم اس مسالے کے اندر چامپ کو رکھنا سٹارٹ کر دیں گے جو ہم نے چامپ ہاوڈن یعنی کہ ہم نے آدھی گلا کر رکھ دی تھی اور اس کے بعد ہم اسے مکس کرنا سٹارٹ کر دیں گے ہاتھ کی مدد سے ہمیں اسے بڑی طریقے سے مکس اپ کر لینا ہے مسالہ اتنا اچھے طریقے سے ہم کوٹ کریں گے کہ مسالہ جو ہے چامپ کے اندر بلکل بیٹھ جائے یعنی کہ سما جائے اور اس کے بعد ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے غریب میرینیٹ کر لیں گے ویسے مسالہ ہمارا گاڑا ہے چاہیں تو اب ہاتھ کے ہاتھ بھی اسے یعنی کہ فوری طور پر بھی فرائی کر سکتے ہیں اب ہم نے یہاں کوکنگ آئل گرم کر لیا ہے قریب تین سو ایمل اور اس کے اندر ہمیں چامپ کو فرائی ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہے فرینڈز کہ ہم ایک ساتھ بہت ساری چامپیں فرائی نہیں کریں گے ورنہ جب ہم فرائی کرتے ٹائم چامپ کی سائیڈ چینج کریں گے تب ہمیں دکت ہوگی اس لیے ہم ایک بار میں تین سے چار پی سیزی فرائی کریں گے اب ہم اسے ٹرن کر لیتے ہیں قریب دو منٹ تک ہم نے یہاں میڈیم فلیم پہ چامپ کو فرائی ہونے دیا تھا دیکھئے ہماری چامپس بلکل صحیح طریقے سے فرائی ہو رہی ہیں چامپس کو ہم اوور فرائی بلکل بھی نہیں کریں گے کیونکہ چامپس ہم نے پہلے ہی کوکر میں ہاف گلا رکھی ہیں اس لیے اگر ہم زیادہ ازنے فرائی کریں گے تو مسالہ بھی ہمارا جل جائے گا اور جو چامپ کا میٹ ہے وہ بھی ٹائٹ ہو جائے گا یعنی کہ کھانے میں بہت سخت ہو جائے گا اس لیے ہم چامپس کو اوور فرائی نہیں کریں گے چلیے اب اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ہماری بہترین چامپ فرائی بن کر تیار ہو چکی ہے اسی طرح سے ہمیں ساری چامپس کو فرائی کر لینا ہے آپ کو یہ بہت آسان ریسی پی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میرے چینل کو سسپرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح سے اچھی ریسی پیاں میں شیئر کرتا رہوں اور جو آپ نے اپنا وقت نکالا ریسی پی دیکھنے کے لیے اس کے لیے آپ کا شکریہ